کل رات سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک رافضی وسیم ردوی کی جس نے ہندویزم کو قبول کر لیا ہے اور اس کا نام بھی ہندووں نے وسیم سے بدل کر اپنا ہندووں والا نام رکھا ہے اسلامی نام اور اسلامی شناخت بھی اس کی ختم کی ہے آج تک ان کا نام وسیم رجوی تھا آج کے بعد ان کا نام جیتے اندر نارائن سنگھ کیا بھی ہوگا جیتے اندر نارائن سنگھ کیا بھی ہوگا جس پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہندو ہو گیا تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ مسلمان ہندو ہو گیا ہم ان تک اس حقیقت کو پہچانا چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہندو نہیں ہوا بلکہ یوں کہ یہ ایک رافضی ہندو ہو گیا ہے رافضیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہندو کفار ہیں نان مسلم ہیں اسی طرح قرآن حکیم پر ایمان نہ رکھنے والا کافر ہے مسلمان نہیں ہے اور یہ رافضی وسیم ردوی اپنی ویڈیوز میں برملہ اعلان کر چکا ہے کہ قرآن حکیم تبدیل چودہ کتاب ہے اس کے اندر بحشتگردی والی کتابیں خلافہ نے شامل کی تھی کہ ان میں سے جو ہم نے چھپیس آیتوں کو نکالا ہے اس سے اس میں کیا فرق پڑ گیا اور جو ہم نے اس کے سورے ٹھیک کی ہیں جو پہلے فران مجید میں گرم وائز صحیح نہیں تھے جن کو پہلے خلیفہ ابو بکر دوسرے خلیفہ عمر و تیسرے خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کو کلک کر کے کتابی شکل میں بنایا تھا تاکہ وہ دوسرے غیر مسلمانوں ملک پر حملہ کر سکے جس پر یہ سپریم کورٹ میں جا کر کیس کر کے ظلیل بھی ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی بھی کر چکا ہے تو اس کا اسلام سے نہ رشتہ تھانا ہے یہ پہلے بھی کفر پر تھا اور آج بھی کفر پر ہے تو نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم یہ وہ مجرم ہے جس کا نہ اسلام سے پہلے تعلق اور نہ اب تعلق یہ پہلے بھی اسلام دشمن تھا اور اب بھی اسلام دشمنوں کی گود میں جا کر بیٹھا وہ پنجابی میں کہتے ہیں یہ تھے دکھوتی اور تھے آنکھل ہوتی یہ اپنی اصل جگہ پہ پہنچ چکا ہے جہاں کہ یہ خمیر تھا اسی خاک میں یہ مل چکا ہے اللہ راہضیت کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرمائے اور ان کا شر انہی کے اوپر لوٹائے اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا اہل سنا والجماع کی مدد فرمائے اہل ایمان اہل توحید کی مدد فرمائے ایران کے کاریندے رافضیت کے روپ میں پوری دنیا کے اندر شر پھیلا رہے ہیں خاص طور پر یمن میں اپنے شر کو پھیلا رہے ہیں اللہ ان حوسی رافضیوں پہ اپنا عذاب و سلط فرمائے اے اللہ ہماری اہل ایمان کی فوجے وہاں پر ان حوسیوں سے برسرے پیکار ہیں اللہ یمن کے اندر اہل ایمان کو اہل کفر پہ فتح عطا فرما حوسیوں کا شر رافضیوں کا شر ایرانی ایجنٹوں کا شر انہی پہ واپس لوٹا کر اے اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما اور ہر زمین کے اوپر ہر آسمان کے نیچے جہاں جہاں رافضیت اپنا شر پھلانا چاہتی ہے اللہ ان کے شر سے امت اسلام کو امت مسلمہ کو محفوظ فرما اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن اللہ ان کے شر پھلانا چاہتی ہے اللہ ان کے شر پھلانا چاہتی ہے خدا جگہ آپ معتنی کا ترجمائی تعمید کنید